ایوڈیا میں پربو سری رام براج رہے ہیں دیس بھر میں اتصابی ماحول ہے اس بھی ساغر کے لوگوں کے لیے بڑی خبریا ہے کہ یہاں بھی آلوکک سری رام مندر کے نرمال کی تیاری چل رہی ہے ایوڈیا مندر کی پرتیپکٹی کے روپ میں یہاں پر بسال مندر کا نرمال کرایا جائے گا سنجائی ڈرائیب روڈ پندنگربار میں تین اکڑھ چیترپال میں یہ مندر بننے جا رہا ہے جگہ کا چین ہو گیا ہے مندر ایک سو پکس پھیٹ اونچا رہے گا مندر کو اس طرح سے ڈیجائن کیا جائے گا کہ سورج کی پہلی کرنہ بھگوان سری رام کے چرنوں میں پڑے گی مندر سات سال میں دو ہزار اکتیس کے انتے تک بن کر تیار ہوگا مندر کا نرمال کرانے باری سمیتی کے یوجنہ کے انوصار اسے بنانے میں چھتیس کروڑ روپے کا خرچ آ رہا ہے گلاب بابا مندر ٹرسٹ یہ پورا خرچ اٹھائے گی مندر نرمال میں راجستان کے بسیس پتھر اور ریڈ اینڈ ویائٹ ماربل کا اوپیو ہوگا یہاں سری رام جان کی لچمڑ بھرت سترگن اور ہنوان جی مہراج براجیں گے مندر کی انبسستاؤں کا کھلا سا بعد میں ہوگا ہم جیسا مندر بن پانا تو خیر اب سنباؤ نہیں ہے کیونکہ بسو کا اکلوتا اور ہزاروں لاکھوں تیار اور بنیدان کے بعد مندر استابعت ہوا ہے لیکن اس سے اس کے انروک کہیں نہ کہیں اس کا استان دینے کا پریاس اس آئیوزن کے مادم سے کیا جا رہا ہے جو مندر کا نرمان ہونا ہے وہ لگ بل ایک سو اکیس پر مچہ مندر بنے گا اس میں رام لکشوان بھرت سترگن سیتا جی انمان جی ان کے راجمان کیا جائے گا اور اس کی یہ بسیستہ جو ہے بتائی گئی ہے نرمان سمیتی کے دوارہ کی بھگوان سوری ناران جو ہے بھگوان کے سری چرنوں کے درشن کریں گے اور اس درشن کے ساتھ ہی بھگوان کی آردھی ہوگی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مندر جو ہے مرد پردیش میں اکلوتا ہے ایسا مندر ہوگا جہاں پر جہاں کے درشن لاب لینے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ سمکون آتما سانتی جو ہے بھگوان کو پرابت ہوگی لگ بھگ 37 کڑوں روپے کی لاغت آ رہی ہے سات سال میں اس کا نرمان ہونے کا جانکاری دی گئی ہے اور یہ یہ بھی بتایا گیا ہے جو پوچھے دادا دی ہیں گلابا وہ مندر جن کے دوارہ یہ نرمان کاری کرائے جا رہا ہے ان کے مخاربن سے یہ جانکاری ملی ہے ان کے انصار یہ ہے کہ یہ بہت عدود ہوگا